کلیفورنیا یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ سے میں ہوں ڈاکٹر اسر الاسلام سید آل محمد سلطان پاکستان اور میں پاکستان میں بسنے والے تمام کرسچنز کو میری کرسیمس کہتا ہوں کرسیمس مبارک میری کرسیمس میں نے سنا کہ ہندوستان کا ایک پاگل مولوی یہ فتوہ دے رہا ہے کہ میری کرسیمس کہنا حرام ہے میرا تعلق جس گھر سے ہے یہ گھر وہ ہے جہاں قرآن اترا تھا جہاں اسلام اترا تھا اور میں نے اسلام کو اپنے بزرگوں سے سنا ہے جب میں بہت چھوٹا تھا ہمارے گھر میں یہ بات چلی تھی کہ یہ کیا ہمیں چرچ میں جانا چاہیے کرسیمس کی سیلیبریشنز کے لیے تو میرے نانا نے مجھ سے کہا ضرور ضرور جاؤ اور سب سے آگے جاؤ چنانچہ یہی میں نے کیا اور جب میں طالبلم تھا لاہور میں ہمارے بروم ہوسٹل کے پاس کینگ ایڈبرڈ میڈیکل کالج کا جو ہوسٹل ہے میکلورڈ روڈ پہ اس کے پاس ہی ایک چرچ تھا ہر کرسیمس میں رات میں کرسیمس ایو ہم وہاں جاتے اور سب سے آگے کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں گاتا میں یسو کے نور میں ساتھ چلوں گا ہو اندھیری رات پھر بھی ساتھ چلوں گا یسو میرا منجی مسلوب مسلمانوں کا جھوٹا مذہب مسلمانوں کا جھوٹا مذہب اب اس کا بھانڈا پھٹ گیا ہے یہ جھوٹا مذہب جس کا نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں اس کا بھانڈا پھٹ گیا ہے قرآن کریم کے غلط تراجم اور جھوٹی حدیثیں اب فاش ہو گئی ہیں اب اور تو اور خود سعودی عرب کے جو ملوک ہیں انہوں نے بھی تھٹھے لگا کر ہسنا شروع کر دیا ہے اس جھوٹے مذہب پر جو انہوں نے ہی چلایا تھا میں نے اپنے نانا سے یہ باتیں سیکھی اور پھر میں نے انہیں کتابوں میں پڑھا کہ مدینے کے یہودی ایک دن خوشی کا دن مناتے تھے اور اس دن روزہ رکھتے تھے پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ اس دن بنی اسرائیل فیرون کے تسلط سے آزاد ہوئے تھے اس کی خوشی میں وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں آزادی کا دن تو حضور نے فرمایا کہ کسی ایک قوم کی آزادی کا دن کسی ایک قوم کی خوشی کا دن ساری انسانیت کی خوشی کا دن ہوتا ہے یہ بات میں نے اپنے نانا سے سنی تھی یومو فراہن امت واحدتن ہوا یومو فراہن للبشریات جمع ایک قوم کی آزادی کا دن ایک قوم کی خوشیوں کا دن ساری انسانیت کی خوشیوں کا دن ہے اس سے ایک بات آپ کو واضح ہو جانی چاہیے کہ وہ چیز جسے ہم اسلام کہتے ہیں اور جسے ہم مسلمان کہتے ہیں یہ کوئی مذہب نہیں تھا مذہب کے بانی تو فتوے دے دیتے ہیں کہ خبردار میری کرسیمس نہیں کہنا جیسا کہ میں نے سنا اور میں نے دیکھا ہے کہ کراچی کیا ایک ایک بیکری ہے کراچی کی انٹرنیٹ پہ دکھایا کسی نے تو وہاں کے کیک بنانے والوں نے کیک پہ میری کرسیمس لکھنے سے انکار کر دیا پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ انہیں خوف ہے ڈر ہے کہ یہ جو شیطان ہیں پاکستان کے شیعتین جن کا امام عمران خان ہے یہ شیعتین انہیں قتل کر دیں گے میں نے عمران خان کو ان کا امام اس لیے کہا کہ حال ہی میں جو سیالکوٹ کا واقع ہوا عمران خان میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اسے کنڈیم کر سکے کیا لفظ بولا ہے اس نے وجیلانٹے کہ یہ لوگ وجیلانٹے ہیں وجیلانٹے کا مطلب آپ نہیں جانتے وجیلانٹے کسے کہتے ہیں ایسا نہیں کہ بدماشوں کا کوئی گروہ ہے بقاعدہ ایک کمیٹی ہوتی ہے اورگنائز ٹو سپریس ان پانش کرائم وہ جو یہاں امریکہ میں جب دیکھتے ہیں کہ لوگ دکانوں کو لوٹ رہے ہیں اور پولیس ان کو کابو نہیں کر پا رہی تو ایسے موقع پہ وجیلانٹے اٹھتے ہیں اور جا کر انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں انسانوں کو مارتے نہیں ہیں انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں امران خان نے ان بدماشوں کو قاتلوں کو خونیوں کو وجیلانٹے کہا وجیلانٹے کا لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے مسلحون معاشرے کی اصلاح کرنے والے چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مذہبی بدماشوں سے کہا کہ مملکت میں فساد مت مچاؤ خون خرابہ مت کرو تو قرآن کریم کے پہلے چیپٹر میں یہ آیت ہے وَإِذَا كِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْدِيَ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مملکت میں فساد مت مچاؤ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں یہی تو شیطان ہیں یہی تو فسادی ہیں میرے پیارے کرسچن بھائیوں جو پاکستان میں رہتے ہو مجھے پورا پورا احساس ہے کہ آپ کس طرح اس ظلم کو برداشت کر رہے ہو جو آپ پہ مسلط ہے میرا دل خون کی آنسو روتا ہے لیکن میں یہ کہہ کے اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں کہ کسور ان کا ہے کہ یہ ہتھیار نہیں اٹھاتے ہتھیار نہیں اٹھاتے پاکستان کے اندر بے حض ضروری ہے ایک سیول وار اور اس سیول وار کی قیادت میں کرنے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہوں پاکستان کو ضرورت ہے اس سیول وار کی یہی فساد آپ کے اوپر مسلط ہے ایک مدت سے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پہ کوئی اہل حدیث نام کا فرقہ نہیں تھا کوئی دیوبندی نہیں تھے کوئی بریلوی نہیں تھے کوئی آمدیا نہیں تھا یہ جتنے آپ کو فرقے نظر آتے ہیں یہ سب کے سب انہی کی کریئیشنز ہیں یا ان کی فیلڈ کریئیشنز ہیں ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ان شیطانوں کے پیچھے لگایا جائے بلکل ویسے ہی جیسے انہوں نے کریئیٹ کیے ٹیررسٹ اسی انداز میں انہوں نے یہ مختلف مذہبی کیاتیں کریئیٹ کی تاکہ اتنا فساد مچایا جائے کہ ہندوستان کا بٹوارہ ہو سکے یہ جو ہندو مسلم بٹوارہ ہے اس کی یہی کہانی ہے انہیں ایک لیڈر چاہیے تھا کہ مسلمان اس کے پیچھے لگ سکیں لیکن مسلمان احساس کم طریقہ مارا ہوا اسے ایک انگریزی بولنے والا لیڈر چاہیے تھا چنانچہ نیٹو کی امریکنز کی بریٹش کی نظر انتخاب کس پہ پڑی محمد علی جنا پر جو برطانیہ میں ایک ٹھیٹر کمپنی میں کام کرتے تھے اتنی اچھی انگریزی بولتے تھے کہ کیا کہنے جیسے دلیب کمار صاحب بولتے ہیں جیسے زیا مہیدین صاحب بولتے ہیں ایکٹر تھے لیکن ایکٹر خالی جب تک میڈیا کے ذریعے سے ان کا اتنا بڑا بط نہ بنا دیا جائے قوم پھر پیچھے نہیں لگتی آپ کے سامنے کتنا بڑا بط بنایا گیا امران خان کا اسی طرح سے آپ کے سامنے اسی نیٹو نے انہی امریکنز نے ایک بط بنایا مسٹر جنہ بابا اے قوم یہ کہانی بڑی لمبی ہے بڑی دردناک کہانی ہے آپ بھی جانتے ہو کہ کیا مقصد تھا اس کا میرے پیارے کرسچن بھائیو کسی قوم کو لیڈرشپ یوں میسر نہیں آتی جس قسم کی لیڈرشپ میں آپ کو دے رہا ہوں پاکستان تیار ہے ایک سیول وار کے لیے یہ جرنیلوں کا بنایا ہوا پاکستان یہ جرنیلوں کا پاکستان جہاں وہ وہ تمام لوگ جو فسادی ہیں وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مسلحون ہیں وہ تمام لوگ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی آئے اس لیے کہ انہیں بڑا آرام ہے they're very happy they're very happy چنانچہ انہوں نے تبدیلی کے نعرے لگائے ہوئے ہیں یہ نعرے کتنے کھوکلے ہیں اب آپ کی آنکھیں کھل چکی ہونی چاہیے لیکن آپ کو اثر نو پھر سے اس نئے فراد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے یہ جو جمہوری انتخابات ہو رہے ہیں نا خیبر پختونخواہ میں اور اس کے بعد پھر پنجاب میں یہ سب گراؤنڈ تیار ہو رہی ہے کہ آئندہ آپ کو کس طرح آپ ہی کے نمائندوں کے ذریعے سے بے فکوف بنایا جائے گا کبھی آپ کے دن نہیں پھریں گے آپ کے ہاں کوئی ایسا انسان جمہوری طریقے سے کبھی اٹھ نہیں پائے گا جب تک آپ خود اٹھ کر جنگ نہیں کرتے جنگ کیے بغیر کوئی قوم آزادی حاصل نہیں کرتی جو آزادی پھر ان کو ملتی ہے وہ یہی ہے جو آزادی آپ دیکھ رہے ہو یہی آزادی آزادی کے نام پہ تماشا یہ پچیس دسمبر کو یہی تماشا ہوگا یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران اے قائد آزم تیرا احسان آپ اسی تماشے کو دیکھتے رہو گے کالم لکھنے والے کالم لکھیں گے اس لیے کہ انہیں پیسے ملتے ہیں اسی بات کے نظمیں ترانے لکھنے والے اسی طرح سے ترانے لکھتے رہیں گے کہ ان کو پیسے ملتے ہیں اسی بات کے آپ کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے یہ انقلاب پاکستان کے لیے ضروری ہے میں آپ کو وہ لیڈرشپ دے رہا ہوں میرے گروپس میں میں کرسچنز کو دعوت دیتا ہوں پلیز جوائن آؤ اور ہمارے ساتھ شامل ہو اس لیے کہ آپ ہمارے اتنے ہی بھائی ہو جتنا کوئی اور پاکستانی ہے اس لیے کہ ہم رب العالمین کا نظام ماننے والے ہیں مذہب کے نام پر یہ تفریق کہ فلاں مسلم ہے اور فلاں غیر مسلم یہ تفریق بلکل بے بنیاد اور جھوٹی ہے بے بنیاد اور جھوٹی اس بدنصیب قوم کو نہ تو نبی کا مطلب معلوم ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں تو یہ کیا جانیں گے کہ خاتم النبیین کیا ہے میں تقریر کروں گا اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کرسچنز کو دعا دے رہا ہوں دعوت دے رہا ہوں کہ یہ انقلاب جس کے آپ عارضو مند ہو آپ کے پادری آپ کو اسی طرح سے افیون دے رہے ہیں جس طرح سے مسلمانوں کے مولوی ان کو افیون دے رہے ہیں انقلاب کا راستہ صرف اور صرف بندوق کا راستہ ہے آپ میں سے وہ تمام نوجوان جن میں اس جنگ کرنے کی عارضو ہے وہ جو لڑنا چاہتے ہیں اس سیول وار میں جو بہرحال پاکستان پہ مسلط ہے اور آ رہی ہے آپ دیکھیں گا کہ آئندہ آنے والے دور میں خود امریکہ میں ان انتخابات کا کیا بھانڈا پھوٹتا ہے آپ تیار ہوں اس انقلاب کے لیے یاد رکھئے یہ انقلاب کبھی کبھی کسی جمہوری طریقے سے نہیں آئے گا میں آپ کرسچن بھائیوں کو کرسمس کے اس پر مسررت موقع پہ میری کرسمس کہتا ہوں اور ہزار بار میری کرسمس کہتا ہوں اس لیے کہ ہر وہ لفظ جس سے اس ملہ کو تکلیف ہوتی ہے میرے لیے اس لفظ کا بولنا عبادت ہے پاکستان کے ہزاروں ہزاروں مسلمان ہیں ایسے جو یہ لفظ بولنا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ جان گئے ہیں کہ یہ اسلام کے نام کے اوپر جو مذہب ان پر مسلط ہے یہ ایک فراڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں ایک بہت بڑا اورگنائز فراڈ جس کا بھانڈا اب خود سعودی عرب نے پھوڑ دیا ہے انقلاب آئے گا اور ضرور آئے گا لیکن باتیں کرنے سے نہیں اورگنائز کرنے سے او میرے ساتھی بنو جوائن می اور میں آپ کو اس ریولوشن کو لیڈ کر کے دکھاؤں گا یہ ہے میرا مشن یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک پر جن نبیوں کے نام جن رسولوں کے نام لکھے ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے یہ کون تھے جنہیں آپ نبی کہتے ہو یہ کوئی پادری نہیں تھے یہ سب فوجی کمانڈر تھے ملٹری کمانڈرز جنہوں نے انسانوں کے لیے جنگیں لڑیں انسانی حقوق کے لیے جنگیں لڑیں یہ ہے حقیقی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسے پیش نظر رکھو اور خود کو اس انقلاب کے لیے تیار کرو ہر وقت یہ موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا میں آپ کو یہ لیڈرشپ فراہم کر رہا ہوں اس لیے کہ یہی لیڈرشپ تھی جو امریکہ میں جارج واشنگٹن نے اپنے عوام کو جرنیلوں کے خلاف یہ لیڈرشپ فراہم کی تھی اس میں آزادی کی جنگ لڑنے میں دنیا کی کوئی طاقت دنیا کا کوئی قانون آپ کو نہیں روکتا صرف آپ کو اٹھنا ہے اگر کسی چیز نے روک رکھا ہے آپ کو تو وہ آپ خود ہو ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیع العلیم اب اس حق کو لے کر قائد ہم نے نیا ہے پایا اللہ نے یہ دن دکھلایا اوہ بسم اللہ کا لگا کرنا رہا اس کا ساتھ نبھا لے جنت سا یہ ملک بنا 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 لے